اسلام علیکم دوستو جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ ایس ڈیو ایم کا بیل چینج کیا تھا آج سے دو دن پہلے وہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی یہ جو ہے ویڈیو یہ ہے مایا مشین کا بیل چینج کر رہے ہیں ہم لوگ اور یہ دونوں مشینوں کے بیل چینج کرنے میں ان میں کافی سارا کافی کچھ ڈیفرنٹ ہوتا ہے کافی کچھ اس میں سیٹنگ الگ الگ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں ایک بیس کھولنی پڑتی ہے اس میں دو بیسیں کھولنی ہی ہی پڑتی ہے ہیڈوں کی سعیے تو ابھی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہ شاہب اندر یہ بیسیں جب کھولیں گی تو ان کو اندر دوبارہ فٹ کر کے سعیے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ کالر اس کے برابر کرنے دونوں طرف کی شاہفیں آپ نے برابر کرنی ہے سعیے دونوں طرف کے لپرو کی ٹائمنگ بھی آپ نے اس جگہ پہ برابر کرنی ہے ٹھیک ہے نا اور باقے کا سارا کام آگے سمجھاتا ہوں میں آپ کو سعیے تو یہ دیکھیں یہ کالر جو ہے یہ والا یہ دونوں اس والی شاپ پہ بھی کٹ آنا چاہیے یہ جہاں جس طرف سے یہ بیلڈ آ رہا ہے اس والی شاپ دوسری طرف سے بھی کٹ آنا چاہیے سامنے تب آپ نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے کالر کو ٹھیک ہے تو یہ دونوں کٹ سامنے لا کے اس کے ابھی کالر ٹائٹ کرنے لگاؤں میں کالر ٹائٹ کرنے کے بعد انچاللہ میں دوسری طرف لے کے جلوں گا آپ لوگوں کو اور لپر کی سیٹنگ میں بتاؤں گا کہاں پہ بٹانی ہے سارا کچھ اس میں اے ٹو زیٹ سیٹنگ آپ کو بتائیں گے ہم کہ اس کا مایا مشین کا بیلڈ چینج کیسے ہوتا ہے صحیح ہے نا تو ساری سیٹنگ انچاللہ میں سمجھاؤں گا آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گی ویڈیو آخر تک دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی ونہ تو بھئی میرا کسون نہیں ہوگا یار میں پہلے بتا دوں آپ لوگوں کو ٹھیک ہے تو فیلال اس کو یہ تو ہونے والا ہے صحیح ہے اچھا یہ لپروں کی ٹائمنگ آپ نے باندھ کے نا تو اس کو کلیر کر دینا ہے کالر کے یہ پہلے نٹ اس کو کالر کے کلیر کر دینا ہے ٹھیک ہے دوسرے کالر پہ چلنا ہے اس کے نٹ ہم نے کلیر کر دی ہے اب چلیں گے دوسرے کالر کی طرف صحیح ہے نا تو لپروں کی ٹائمنگ دیکھیں یہاں پر آپ نے یہ دوسرے کالر کی طرف آئے ہم یہاں پر لپر کی ٹائمنگ سیٹ کر لینی ہے اس کی ٹائمنگ تو وہاں پہ ہم نے سیٹ کر لی تھی وہ میں اس طرف کیمرہ میں نہیں صرف بیٹا ہے تو یہاں پہ اس کی سیٹنگ یہاں پہ وہ دکھا دی آپ لوگو ٹھیک ہے تو یہ لپروں کی ٹائمنگ سیدھی کر کے آپ نے یہ والا کالر بھی دونوں طرف شاف کے کٹ سامنے لانے یہ کالر کے جو سراغ نظر آ رہے ہیں نا یہاں پہ جہاں پہ نٹ لگتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو کٹ سامنے لا کے تو آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے اور یہ ٹائٹ کرتے وقت آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دونوں سائیڈ کے لپر بلکل سامنے ہوں اگر یہ چیز آپ چوک گئے نا آپ صحیح ہے میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں آپ کو لپر صحیح ہے یہ چیز یہ لپر جو ہے یہ بلکل سامنے ہوں یہ ان کی ٹائمنگ اس سائیڈ سے بھی اور دوسری سائیڈ سے بھی یہ آپ نے بلکل سیم رکھنی اور سامنے رکھنی ہے اگر یہاں پہ آپ نے گلتی کر دی تو آپ کو پھر بیلٹو لگا دو گئے پھر آپ کو دوبارہ اوپر سے گراریوں کی ٹائمنگ کھول کے باندھنی پڑے گی پھر وہ لمبا جھنجہ ٹوڑے آئے گا صحیح ہے نا تو یہ چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے بھائی جان صحیح ہے اور یہ چیزیں سمجھاتا بھی کوئی نہیں ہے میں سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آئے آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے انشاءاللہ میں آپ کو سپورٹ کروں گا تو اسی اس پہ جو ہے کام چلے گا تو کافی سارے میرے دوست ہیں جن کے سوال آتے رہتے ہیں کہ فلا چیز پہ ویڈیو بناو فلا چیز پہ تو انشاءاللہ میں سب پہ جتنے بھی کومنٹ آئے ہیں مجھے وہ سب کی ویڈیو میں بناوں گا لیکن تھوڑا ٹائن کے ساتھ یار صحیح ہے نا کیونکہ ایک ساتھ تو ساری ویڈیو بن نہیں سکتی نا تو یہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کریں کومنٹ بوکس میں مجھے بتایا کریں کہیں مجھے مجھ سے گلتی ہو جاتی ہے انسان ہے یار تو مجھے وہ بھی بتا دیا کریں کہ استاد آپ سے یہاں پہ گلتی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو دوبارہ صحیح کر کے دکھاؤں گا تو نئے آنے والے دوستوں سے میری یہی گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس آل کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو نوٹیفکیشن آری اور امرائیڈی دونوں سے ریلیٹیو ویڈیو آپ تک بہت آنے پہنچتی رہے ٹھیک ہے تو کالر کے نٹ ٹائٹ کرنے کے بعد شاف کو تو آپ نے پہلے شاف کے نٹ ٹائٹ کرنے اس کے بعد آپ نے نیچے بیس کے نٹ ٹائٹ کرنے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ابھی بیس کے نٹ میں ٹائٹ کر رہا ہوں اس کے صحیح ہے نا تو یہ اچھا مایا مشین میں ایک اور چیز ہوتی ہے اگر آپ کی اوپر سینٹر والی جہاں پہ نیڈل چلتی ہے نا سینٹر والی پلیٹ وہ اس کے سراغ کھلے ہیں چار نمبر کی الگی کے نٹ جہاں لگتے ہیں اس کا سینٹر بنتا ہے تو یہ بیس ٹائٹ کر دیں آپ اگر اس کے سراغ کھلے نہیں ہیں تو یہ بیس اوپر اس کی ٹائمنگ کے ساتھ بندے گی ٹھیک ہے وہ پلیٹ رکھ دیں پھر ہیڈ کو ڈاؤن کر کے یہ اس کے حساب سے یہاں سے بھی آپ باندھ سکتے ہیں صحیح ہے تو اگر آپ کی پلیٹ کے سراغ چھوٹے ہیں تو ٹھیک ہے نا یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے یہ مایا مشین میں اس میں تو نہیں ہے اس ڈیولیو ایم میں کیونکہ اس کی پلیٹ کے سراغ وہ تھوڑے چھوڑے ہوتے ہیں کھلے ہوتے ہیں تو اس کی ٹائمنگ وہی سے باندھ سکتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے نا تو یہ مایا میں یہ ایشو آیا ہے صحیح ہے تو یہ ابھی تقریباً بیس بھی ٹائٹ ہونے والی ہے یہ والی بھی ہونے والی ہے اور اگلی بیس بھی ٹائٹ کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد میں دکھاؤں گا آپ کو بیلٹ چینچ وہ بھی موٹر کے سارے چاروں نٹ کھول کے اور پھر ان کو ٹائٹ کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے بیلٹ کی سیٹنگ کہا رکھنے یہ سارا ایٹو زیٹ بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ اسی ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے نا تو تقریباً یہ بیس تو ہو گئی ہے ٹائٹ اب اگلی بیس پہ چلتے ہیں اگلی بیس کو بھی ٹائٹ کریں گے ٹھیک ہے نا تو یہ تھوڑا یہاں پہ یار یہ مشکل ہے یہ چینل میرا تھوڑا خراب ہے یہ تھوڑا پسل جاتا ہے صحیح ہے نا تو اس کو یہ پرابلم کر رہا ہے سالا صحیح ہے تو ابھی اس کو یہ ہو گئی ہے لگ بھگ ٹائٹ ٹھیک ہے نا یہ ابھی یہ تقریباً ہو گئی ہے تو آئے ہیں ابھی دوسری اس پہ بیس پہ صحیح ہے نا تو اچھا ہاں بیس تو دونوں ٹائٹ ہو گئی بلکہ تو یہ کرنا ہے آپ نے فنگر وہ دیکھو اوپر وہ رکھ رہا ہے نا وہ پلیٹ رکھ رہا ہے کٹر والی وہ اس والی ہاں کٹر بھی اس میں لگتا ہے اور یہ نٹ بھی اس کے ٹائٹ ہوتے ہیں سینٹر کے اس پلیٹ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اس کا سینٹر آپ نے باند دینا ہے اچھا بیٹ لگانے سے پہلے آپ نے فنگر کا یہ ایک ایک نٹ ٹائٹ کر دینا ہے تاکہ آپ بیٹ لگاتے ہیں سمیہ یہ آپ کو یہ پریشان نہ کرے صحیح ہے نا ایس ڈیو میں ایسا نہیں ہے لیکن مایا میں یہ ہے اب آئے ہیں ہم موٹر کی طرف صحیح ہے تو ابھی موٹر کے چاروں نٹ آپ نے لوس کرنا ہے سب سے پہلے چاروں نٹ اس کے لوس کر کے ابھی میں دکھاتا ہوں ایک ایک کر کے آپ کو چیز چاروں نٹ لوس کریں گے نا تو ساری سٹنگ میں دکھاتا ہوں آپ کو میں بھی تھوڑا سپیڈ سے بول لیا تھا ابھی تھوڑا سلو ہو جاتا ہوں میں بھی صحیح ہے نا تو اس چیز کی مادرت یار کہیں پہ گلتی ہو جائے تو صحیح ہے تو یہ چاروں نٹ لوس کرنے ہیں آپ نے چاروں نٹ لوس کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں اس کو موٹر کو اٹھانا پڑتا ہے اور وہ کس چیز سے اٹھانا پڑتا ہے وہ بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو صحیح ہے تو آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے ان میں دو موٹریں ہوتی ہیں آری ماشینوں میں یہ مایا میں تو ایک یہاں ہوتی ہے کسی کسی کی سائیڈوں میں ہوتی ہے ابھی تو جو موڈل آ رہے ہیں ان کے بیلڈ نہیں آ رہے ہیں وہ ڈائریکٹ شافٹ سے کنیکٹ ہو گئے آ رہی ہیں موٹریں صحیح ہے نا تو ابھی اس کو اوپر والا جو بیلڈ کا کالر ہے نا اس کو آپ نے لوس چھوڑ دینا ہے ایسے ہی اس کو ٹائٹ نہیں کرنا آپ نے کیوں کیونکہ موٹر کو ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا یہ چلانا ہے وہ بھی دکھاؤں گا میں صحیح ہے موٹر کو چلا کے تاکہ یہ جگہ پہ آ جائے اس کے بعد آپ نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے صحیح ہے ابھی فیلال تو اس کا بیلڈ نہیں چڑھا اچھے سے اس کے بولڈ وغیرہ کو لوس کر کے اس کا بیلڈ چڑھاتے ہیں تو اس کے بعد میں دکھاتا ہوں کہ اس کو کس طرح سے چلانا ہے اور وہ جگہ پہ کیسے آئے گا اس کا اوپر کا کالر صحیح ہے تو اب یہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے لینی ہے ہتھوڑی ہتھوڑی تو آپ کے پاس ہوگی صحیح ہے اور ہتھوڑی لے کے دیکھیں یہ موٹر کے نیچے اس طرح سے رکھنی ہے صحیح ہے یہ ابھی اوپر اٹھاؤں گا میں یہ دیکھو یہ زور آیا یہ اپنے آپ اوپر چلے گئی دیکھو یہ کتنی آسانی سے بیلڈ چڑھ گیا اس کا چڑھے گا ابھی چڑھا نہیں ہے تھوڑی سوری یار وہ تھوڑا سا زور اس کو وہ ہو گیا ابھی تھوڑا سا اور اس کو زور دینا ہے یہ دیکھیں آرام سے اس کا بیلڈ جائے گا انچاللہ چڑھ جائے گا جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے اگر آپ کو کسی اور ویڈیو میں کوئی وہ کرنا ہے تو کافی ساری مسئلے کے میرے ویڈیو ڈالی بھی ہیں وہ بھی آپ وہاں جا کے چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کا بیلڈ کسی کتنی آرام سے اس کا وہ ہو گیا موٹر پہ چڑھ گیا اب اس کو جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے موٹر کے نٹ جو ہی نا آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے پہلے صحیح ہے بیلڈ کو چیک کرنا ہے کہ اس کے بعد آپ نے موٹر کے یہ والے نٹ چاروں نٹ ٹائٹ کر دینا ہے اچھا دوسری بات میں بتاتا ہوں اگر مقصد ہے کہ بیلڈ آپ کا اتنا ٹائٹ نہیں ہو رہا جیسے کہ تھوڑا سا بڑا آ جاتا ہے بیلڈ وہ ٹائٹ نہیں ہو رہا ہوتا تو میں دکھاتا ہوں یہاں سے دیکھیں آپ نٹ آگر یہاں آپ نے پیچکس رکھنا ہے ٹھیک ہے موٹر کو سیدھا کرنا ہے اور اس جگہ پہ آپ نے پیچکس رکھ کے ہلکا سا زور دینا ہے اتنا بھی نہیں دینا کہ یا پیچکس توڑ دو یا نقصان ہو جائے ٹھیک ہے نا تو اس طرح ایسے نہیں کرنا ہلکا سا آپ نے یہاں پہ پیچکس زور دینا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کو موٹر کے نٹوں کو ٹائٹ کرنا ہے اگر اس کے اس چیز سے بھی آپ کے موٹر جو ہے اس کا بیل ٹائٹ نہ ہو تو جو نیچے پلیٹ ہے وہ پلیٹ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ سامنے والی پلیٹ جو ہے یہ جہاں پیچکس رکھا ہو ہے یہ نٹ آپ نے ٹائٹ کر دی ہے اگر آپ کی موٹر کا بیل ٹائٹ نہیں ہوا تو یہ پلیٹ کھول نہیں ہے اس چار نٹ ہوتے ہیں یہ والے نٹ ٹھیک ہے اس کو پلیٹ کو تھوڑا سا اندر دھککہ دیں گے تو یہ ٹائٹ ہو جائے گی موٹر بیل ٹائٹ ہو جائے سہی ہے نا فیلال اس کا یہ چار نٹ ٹائٹ کر پھر یہ موٹر کو تھوڑا گھومائیں گے تاکہ اس کا اوپر کا کالر اس کی جگہ پہ آجائے اس کا بیلنس وہ بلکل وہ موٹر اس کو اپنی جگہ پہ لے آئے گی نا ادھر جائے گی نا ادھر جائے گی ٹھیک نا تو اس طرح سے وہ ادھر ادھر ٹیڑا بھی ہوگا نا تو جیسے گھومے گی تھوڑی سی وہ اپنی جگہ پہ خود با خود لے آئے گی تو وہ بھی دکھاتا ہو میں کس طرح سے گھومے گی تو ٹھوڑا ٹائم ہے اس چیز کو آنے میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے مجھے وائس بعد میں ایڈیٹ کرنی پڑتی ہے اس میں تو وہاں پہ شور ہوتا ہے باقی مشین وں وہ ادھر ادھر پسلاوہ ہوتا ہے نا تو صحیح ہو جاتا ہے یہ را کالر تو یہاں پہ پھر اس کو مشین بند کریں گے تو یہ رکھے گی ورنہ گھومتی رہے گی مشین کیونکہ اوپر ٹائٹ تو ہوگی نہیں یہ گھومتی رہے گی صحیح ہے نا مشین بند کریں گے تو یہ رکھے گی صحیح ابھی مشین بند ہے تو آپ نے دونوں اس کے نٹ وغیرہ دونوں ٹائٹ کر دینا ہے یہی سیٹنگ ہے اور اس میں کچھ ڈیفرنٹ نہیں ہے یہ سارا کچھ آپ نے ٹائٹ کرنے کے بعد اس کو چیک کر لینا ہے اور وہ الکی میں کچھ فسا کے اس کو اچھی طرح کسی سے اس کو ٹائٹ کرنا ہے اور تاکہ یہ گھومے نہ تو انشاءاللہ یہی سیٹنگ ہے ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا السلام علیکم اللہ آف